موسیقی ویلکم پرینڈز آج ہم بات کریں گے افلوکساسین اینڈ اورنیڈازول ٹیبلٹ کے بارے میں افلوکساسین اینڈ اورنیڈازول ٹیبلٹ کمبینیشن ہے دو الگ الگ انٹی بائیوٹکس سالٹ کا جس میں کی ہمیں افلوکساسین دو سو میلی گرام وہ اورنیڈازول پانسو میلی گرام کی سٹینٹھ میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے افلوکساسین اینڈ اورنیڈازول انٹی بیکٹیریل وہ انٹی پیرا سائٹک کمبینیشنل پروپرٹیز کی میڈیشن ہے جس میں کی افلوکساسین بیکٹیریہ سیل کو ڈیوائیڈ اور رپیئر ہونے سے روکتا ہے ساتھ ہی اورنیڈازول پیرا سائٹ وہ اناروبک بیکٹیریہ کے ڈی این اے کو ڈی ای نے کو ڈی ایمیج کر کے انہیں کل کرنے کا یا ختم کرنے کا کارے کرتا ہے آئیے فرنڈز بات کرتے ہیں افلوکساسین اینڈ اورنیڈازول ٹیبلٹ کے کچھ کومن یوزز کے بارے میں جیسا کی فرنڈز ہم جانتے ہیں کی افلوکساسین اینڈ اورنیڈازول ٹیبلٹ کمبینیشن ہے دو الگ الگ سالٹ کا جو کی انٹی بیوٹکس میڈیشن کے روپ میں استعمال میں لائے جاتا ہے تو فرنڈز بات کریں اس کے یوزز کی تو افلوکساسین اینڈ اورنیڈازول بیکٹیریل وہ پیراسائٹک انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کا کارے کرتا ہے ہم بات کریں پیٹ کے انفیکشن کی یا پیٹ کے سنکرمن کی تو دائریا یعنی دست کا لگنا پیٹ میں مروڑ کا محسوس ہونا ساتھ ہی آنتوں سے سمبندیت وکاروں میں اس کا استعمال ڈاکٹرز کی پریسکرپشن پر پیشنٹ کو کروایا جاتا ہے اسی کے ساتھ یہ ڈاکٹرز کی پریسکرپشن پر سکن ڈیزیز لنگز ڈیزیز یا لنگز انفیکشن کے ساتھ ساتھ ٹیتھ انفیکشن و یورینری ٹریک انفیکشن تتھا بون انجری کے ساتھ ساتھ بون جوائنٹ انفیکشن میں بھی ڈاکٹرز کی پریسکرپشن پر یہ میکشن پیشنٹ کو پریسکرائب کروای جاتی ہے ساتھ ہی یہ انٹیبائٹکس میڈیشن نوز و تھراؤٹ انفیکشن کے ٹریٹمنٹ میں بھی ڈاکٹرز دوارہ یوٹیلائز کروای جاتی ہے پیراسائٹک ٹریٹمنٹ میں یدھی ہم بات کریں تو یہ انٹیبائٹکس میڈیشن پر جیوی جنتوں کے دوارہ ہمارے پیٹ میں انفیکشن ہونے پر یہ میڈیشن استعمال میں لائی جاتی ہے کیونکہ یہ پیراسائٹس کسی انیت جیو پر آشرت ہو کر کے اپنا سائیڈ ایفیکٹ یا انفیکشن بوڈی کے اندر شو کرتا ہے سادھارنطہ یہ پر جیوی ہماری بوڈی میں دوشت بھوجن یا دوشت پانی کا استعمال کرنے سے بوڈی کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں جس سے سٹامک انفیکشن یعنی کے پیٹ کے سنکرمن کا یا پھر پیشنٹ میں دست کا لگنا جیسی گمبیر سمسیہ کا سامنا پیشنٹ کو کرنا پڑتا ہے اسی کے ساتھ یدی ہم ان پیراسائٹ یا پرجیوی وشانوں سے ہونے بیماریوں کی بات کریں تو ان میں چرم روگ داد خاج خجلی وہ ساتھ ساتھ پروٹو جوہ سے ملیریا وہ ایمی بک پیچس اور الیکٹرولائٹ ڈیس بیلینس ہونے جیسی سمسیہ پیشنٹ میں اتپن ہو جاتی ہے جس کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے ڈاکٹرز دوارہ یہ میڈیشن پیشنٹ کے ڈیزیز ڈیس آرڈر کو مددے نظر رکھتے ہوئے اس کے ایج ویٹ سیکس ور ڈیزیز کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹرز دوارہ یہ میڈیشن پیشنٹ کو پریسکرائب کروائی جاتی ہے آئیے فرینڈز بات کرتے ہیں افلوکساسین اور نیڈازول ٹیبلٹ کے ڈوزز کے بارے میں یدی ہم چنرلی بات کریں تو 18 ورش ادھک ڈاکٹرز دوارہ پیشنٹ کو دی جاتی ہے یدی اگر ڈیوریشن کے بات کریں تو پیشنٹ کی ڈیزیز ہسٹری و ستھیتی کا جائزہ کرتے ہوئے ڈاکٹرز دوارہ اس میڈیشن کا استعمال ڈیزائیڈ ڈیوریشن تک کروائی جاتا ہے آئیے فرینڈز بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں یدی ہم جنرل سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو آفلاکساسین اور ارنڈازول کے استعمال کرنے کے بعد پیشنٹ میں کئی بار نوزیا وومیٹنگ ڈیزی نیس وہ اسی کے ساتھ ساتھ دائیجیشن یعنی کہ اپچت کا رہنا وہ ہلکی سردردی کا احساس ہونا جیسے کچھ کومن سائیڈ ایفیکٹس کئی بار دیکھنے کو ملتے ہیں یدی ہم بات کریں اس کے استعمال کے بارے میں تو یہ کھانا کھانے کے بعد اس میڈیشن کا استعمال کیا جاتا ہے فرنڈز بات کرتے ہیں آفلاکساسین اور نیڈازول ٹیبلٹ کے وہ کڈنی جیسی سمسیہ کی بیماریوں سے گرسیت ہو یا پھر اس کے ٹرییٹمنٹ کی میڈیشن کا استعمال کر رہا ہو تو اس کے بارے میں اپنے ڈاکٹرز کو جرور بتائیں یدی ہم بات کریں پریگننٹ مومین کی وہ لیکٹیٹنگ مدرز میں تو پریگننسی اور لیکٹیٹنگ مدر اس میڈیشن کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹرز جرور کنسلٹ کریں ساتھ ہی دھیان رہے کسی بھی دوہ کا استعمال خود سے نہ کریں وہ پرتیک دوہ کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹرز سے ضرور کنسلٹ کریں تتھا پریسکرپشن پر بتائی گئی ڈوز و سمیہ کے انسار پرتیک دوہ کا استعمال کریں تو فرنڈز آج ہم نے جانا اوفلوکساسین اور نیڈازول ٹیبلٹ کے بارے میں بتائی گئی ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہو تو چینل کو سبسکرائیب و ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تھینک بھولتیو